کارڈ جمع کر رہے ہیں سن لیں اپنا شراختی کارڈ دو گے نائے گویا اپنی خیلت آپ ان کے حوالے کر رہے ہیں اپنی حیاء ان کو دے رہے ہیں اپنا ووٹ کا حق ان کو دے رہے ہیں خلا اور رسول کا واسطہ جس کو چاہتے ہو ووٹ دو لیکن اپنی سمیر کے مطابق دو شراختی کارڈ نہ بیچو شراختی کارڈ کسی کو مت دو بے شمار بے شمار آگز میں پولنگ سٹاف کو ایک بات کہتا ہوں پورے پاکستان میں جو پولنگ سٹاف اور لکی مروض کے پولنگ سٹاف کو بھی خصوص پولنگ سٹاف چونکہ آپ کو پتہ ہے زرہ زرہ ہر ادارہ ہر انسر تمام لوگ خان کے خلافی کرتے ہوئے ہیں کسی پر اعتماد نہیں میں پاکستان پر کے پولنگ سٹاف کو بتا رہا ہوں میں پیسے کیلہ سے وکیل ہوں مجھے پتہ ہے خود ریٹرمین افسر رہا ہوں کئی دفعہ اگر آپ اپنے پولنگ سٹیشن پہ جیلی اوٹ بچوں میں ڈالتے ہیں وہ وہ گلر گئے جب جیلی اوٹوں کا پتہ نہیں چلتا تھا جیلی اوٹ دلوانا یا مرے ہوئے یا غیر آدھر لوگوں کا اوٹ بچوں میں ڈالوانا الیکشن ایک دولار سطرہ کے تیب جرم ہے دنیا کی ساری چیزیں آپ جیلی بنا سکتے ہیں لیکن ایک چیز جیلی نہیں بن سکتی ہے آج تک ایسا سائنس نہیں بنا ہے جو آپ کے انگوٹے کو جیلی بنا دے تو یادہ ہر کانٹر فائل پہ انگوٹہ لگا ہوتا ہے اگر آپ نے یہ لئے انگوٹے لگوائے تو ایک ایک انگوٹے پہ اکڑیاں آپ کو لگی جیلی پریزائیٹنگ سطاف یہ سن لیں اپنے بچوں سے روزگار مت چھینو اپنے آپ کو رفاہ اور زلید مت کرو انصاف اور کانون کے کو تابق الیکشن کو ہونے دو ریٹرلنگ آفیسر لکی مروت کو میں یہ کہتا ہوں پی آروں کو کہتا ہوں پندرہ لار بیلٹ بے پر پوسٹن بیلٹ جاری ہوئے ہیں ابھی تک ایک بھی پوسٹن بیلٹ پوسٹ آفیس کے حوالے نہیں ہوا ہے آج میں آپ کو کانون بتاتا ہوں آپ نے ان درخواست اندگان جنہوں نے بیلٹ پیپر کیلئے پلائی کیا ہے ان کے ڈرنسز پہ ڈاکھانے کی ذریعے بیجنا ہے ڈاکھانے نے اس پہ مار لگانی ہے ترسیل ہونی ہے تکنالیج من ملنی ہے واپس آنی ہے مطالقہ میٹ میں کے سربراہ نے فارورڈ کرنا ہے اگر آپ نے پندرہ ہزار ووٹ اس طریقے سے نہ گزارے تو آر او صاحب ڈی آر او صاحب وعدائے میرا اگر آپ نے جیڈی ووٹ چلانے کی کوشش کی قانون کی لاتی ضرور آپ پر سنوگا نہیں چھوٹیں گے ایسے کسی آروں گیا روکو جو ہمارا منڈیٹ چھو ہی ترے گا وہ جرم کا ارتکاب کریں گے آج فروری کے بعد آپ کی امیت ختم ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو بچانے والا صرف اللہ ہے یا آپ کے صحیح عمال ہے غلط عمال کروگے آلہ اٹار بنوگے تو جیل سے اور رسوائی سے کوئی آپ کو نہیں بچا سکتا آخری بات پاکستانیوں ہماری جنگ فیصل پر مرائل نداشی ہو چکی ہے آج پنجاب کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پورا پاکستان اٹھ چکا ہے اٹھائیس جنوری آپ کے لیے خان کا عمر ہے کہ آپ نے کمپین کی امتنا ہے مایوز مت کرو اس شخص کو جنہوں نے وکلہ کو ٹکٹ دی ہے اس حمید پہ کہ جرت اور بہادری کا نام ہے وکلہ برادری تو تمام وکلہ کو کہنا چاہتا ہو تمام بیڈی آئی کے ٹکٹ بھولڈر کو کہنا چاہتا ہو پاکستان بر میں بیڈی آئی کے تمام اعتباروں کو کہنا چاہتا ہو کہ اب ہم نکل سکے ہیں ہم اٹھ سکے ہیں اب اس خوف اور ڈر کے افریق کو پون تلے رون دو بتا دو پاکستانی ایک جلیر ایک جری ایک نرکوم ہے آپ نکلو گے اللہ کی مدد اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی نسرت آپ کے قدن چھوکے چھوکے گی فتح و کامیابی و کامرانی آتھ فروری کو آپ کی منتظر ہے پاکستانیوں ابھی بھی اگر خوف مجلا رہا ہے اور ابھی بھی اگر پاکستانیوں آپ نے خان کا ساتھ دینے میں تغافر سے کام لیا یاد رکھو یاد رکھو یہ ملک یہ ریاست ایک ایسے دگرگوں نہج پہ جائے گی جہاں پاکستان کی سالمیت خطر میں پڑے گی نہ نواز شریف کے پاس کوئی معاشی پلان ہے ان کا منصور ہے کاؤ پیو اور بھگو اگر آپ ان چھوڑوں کو مسلط کریں گے پاکستان کے ڈنچے کو بھی ٹھا دوگے اس ملک کو اس ریاست کو ان سنگین حالات سے نکالنے کا واحد حل صاف شفاف انتخابات ہیں خان کو بے گناہ قیدی کیا ہوا ہے یاد رکھو پوری پاکستانیوں کی بدوئیں آرش تک جا رہی ہے بن کرو یہ ظلم ہم پہ پاکستان پہ بن کرو یہ یہ ستم اور اوش کے نہ کھن لو اوش کے نہ کھن لو اگر یہ الیکشن رگ ہوئے اگر پنجاب میں پی ٹی آئی کو نکلنے کا موقع نہیں دیا گیا یاد رکھو بھین اللہ یاد رکھیں کہ یہ پاکستانی بس چھوڑے یہ پاکستانی اگر آپ نے منڈیٹ چھوڑی کیا تو آپ پاکستان سے اس کی صالبیت چھوڑی کریں گے آپ پاکستان سے اس کی وحدانیت چھوڑی کریں گے آپ پاکستان کے عوام جو طاقت کا فرکشمہ ہے ان سے ان کا حق کے رائدہ ہی چھینیں گے تو سن لو مت کرو دنبیس پاکستان پہ اور لڑے دو تمام فریقین پارٹی کو آزادانے ایلیکشن انشاءاللہ صاف شواف ایلیکشن اگر کیونکہ ابھی تک کوئی موقع نہیں دیا جا رہا ابھی تک کیسایت جاری ہے آخری بات پشت میں میں کئی رچھاتا ہوں تجوڑی خلقوں چکا باتی ہے جو پئی ازتا ہوں پئی اترانیت چھوڑی کریں گے غرمی خیال خوالان پر اپی گرنڈے کی دے شک ہمارش تعلق پر سر پاتا دا ایتران تعلق پر سر پاتا دا دی پر اپی گرنڈے کی چکا باتتا دے کام کی جدی پر سر 케جزا وطحی کام کی دی پر سر پاتا دا دا کانگلا دا دی پر سر پاتی تید میری خوالان شکا باتد blir باد cone کانا پورونا نمکما خلاج داس مائیسو خوبا نو آٹھ فروری کا جیجو ماغ پل ایزاد پشتو در سر وگا شلا تاس سر آدھا نورویجان تاسو تا پریشہ دا چی تاس آٹھ فروری سر ماسر پشتو کو آکا ماسر داگرو گرد پاکستان در مندستر کی دی چی مروت چاو گرلا وز پا مروت بیٹھانی وزیر با پا مروت سر چاکی دیر منر را دیر منر را موسیقی